السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھٹھا کے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھٹھا ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں بس روز ملاد ہوتے ہیں تو ادھر بھی جانا ہوتے ہیں اور گلا بھی خراب ہے کیونکہ کھانا ہوگا رہا کھانے کے بعد کولڈ رنگز اتنی تھنڈی ہوتی ہیں خانہ گا کے کھانا گرمت اور کولڈ رنگز بہت تھنڈی ہوتی ہیں تو گلا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اب جب تک میرا گلا خراب نہیں ہوگا نزلہ زکام نہیں ہوگا تب تک میرا خیال ہے کہ میں دوارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی گلا زیادہ خراب ہے بہت زیادہ بیٹھ گیا ہے میرا اور تھوڑا سا پین کر رہے ہیں تو خیر لیکھتی ہو نہیں تو پھر میڈیسن لوں گی تو آپ جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ ہے اٹن گھر کا بنا ہوئے بزار سے بہت اچھے اٹن ملتے ہیں لیکن ہمیں وہ یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالنی ہوئی ہیں اپنے گھر میں ہم لوگ کریں گے تو اپنی چیزیں لے کے استعمال کریں گے آج کل جو ہے شادیوں وغیرے کا سیزن ہے اور اٹن کے ساتھ بہت اچھا زلٹ آتا ہے گرمیوں کے لیے اٹن جو ہوگا اس میں آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن جو ونڈر کا ہے وہ جو ہے اگر اس میں آپ کوئی بھی یہ بادام کا تیل یا کوئی وائٹامین ایک آئل نہیں ڈالتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو ڈرائی کرے گا آج جو میں بنا رہی ہوں میں ونڈر کا ہی ساپ سے بنا رہی ہوں کیونکہ اچھا شادیوں کا سیزن ہے اور ویسے بھی جب ہم یہ فیس موش کرتے ہیں تو سکن ہماری تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہے ہمیں لازمی کوئی نہ کوئی مسترائزل لینا پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بتاتے ہوں کہ کیا چیزیں استعمال کرنے والی ہوں اس میں دکھانا زرہ نیچے آؤ اینگریڈینٹ ہے بیسن ہے اور یہ ہلزی ہے لیمن ہے یہ ایویون کا کیپسول ہے وائٹامین نی کا جس میں اوئل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سندل ووڈ پاوڈر ہے سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے نا یہ اس کا پاوڈر ہے اور یہ ڈرائی میلک ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے ڈالا ہوئے بادام کا تیل یہ بادام کا تیل ہے ٹھیک ہے دو سے تین ڈروپ آپ ڈالیں اور یہ دودھ ہے تو دودھ کی جگہ جو ہے آپ اگر گرمی ہے تو آپ لوگ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی اور تیل جیسے کہ چمبیلی کا تیل ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکے لیکن چمبیلی کا تیل وہ بہت ایکسپنسیر ہے اگر کوئی کہہ کہ آپ کو دو سو دھائی سو میں مل جائے گا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ چمبیلی کا تیل جو ہے جو کہ ارگینک ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے کوئی بھی ہر کسی کے پاس میں تو نہ ہی کوئی ہر کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آئیل ڈالیں جیسے لیٹر کی ہسا عید سکتے ہیں آپ باڈان کا تیل ڈال سکتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں سفید تیل ہیں اس کا تیل ڈال سکتے ہیں سفید تیل جو ہے وہ بھی اوکٹر میں بہت ساری چیزیں ڈالتی ہیں سفید تیل جو ہے اس کا پاورڈر بھی آپ پیشکے ڈال سکتے ہیں باڈان کا بایڈ رکھو بھی بہت بیسٹ ہے کسی بھی طرح کی پغمنچوں قدال پہ اگر پیشتا ہے تو اور کیا ہاں اس کے اپنے میں بہت ساری چیزیں ڈالتی ہیں آپ لوگ اپنی سکن کے حساب سے تو ڈال سکے لیکن میں جو سردیوں کے لیے بناوں گی اس میں میں یہی چیزیں ڈالوں گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں آپ کو آگے آنا زرہ یہ بادام کوئل تو میں نے پہلی اس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے نا دکھا دیا میں نے آپ کو دو سے ٹیم ڈروپ ڈال لیں یہ بیسان ہے اس کو میں ابھی درکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہلزی ہے ڈرائی ملک اور یہ سندل وڈ پاڑیا ہے سندل کی جو کھال ہوتی ہے نا درخت کی یہ اس کا پاورڈر ہے اس کین کے لیے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے لیمن لیمن کا تو سب کوئی پتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ویٹامین سی ہوتا ہے ہمارے سکن پر جو بھی داغ دھبے ہوں گے لیمن جو ہے نا بہت اچھا کام کرے گا اور یہ کہ آپ لوگ لیمن کو میرا خلا بہت سارے لوگ اکیلا نہیں یوز کر سکتے یہ ایریٹیشن کرتا ہے اس کین پر آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ملا کے اس کو یوز کر لیں دو سے تین لوگ ٹھیک ہے یہ جو میں بنا رہی ہوں نا کانٹیٹی تو یہ میں بنا رہی ہوں صرف فیس کے لیے یہ جسٹ فیس کے لیے اگر آپ لوگ اپنے بازوں ٹانگوں پاؤں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہی ساپ چپنی کانٹیٹی جو وہ زیادہ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دکھانا نیچے آنا ہے اور اس کو میں کروں گی دودھ کے ساتھ اس کو کتنا تھن رکھنا ہے اور کتنا ٹھیک رکھنا ہے یہ آپ کی چوائس پہ ہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ ڈال گی اس میں ایویون کا کیپسول ابھی میں نے کٹ لیا بندی دکھانا چاہتا اس کا اندر بس دو سے تین ڈروپ ہی ہوتے ہیں سارا ڈال دیں گے کیونکہ ونٹر ہے تو یہ بہت بیسٹ ہے سکن کے لیے اگر گرمیوں کا ہو پھر آپ اس میں یہ مت ڈالیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی ڈالیں ٹھیک ہے یہ اس کی تکنیس ہے اور آپ جو ہے اس کو برش کے ساتھ اپلائے کر لینا یہ جو ہے نا بلکل ریڈی ہے اپلفٹ آپ اس کے اندر میں نے بتایا کہ آپ اس کے اندر تیل کا جو پاؤڈر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں سفیہ تیلو کا آپ بیادام کا پیسٹ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ٹھیک ہے اس کو بہت ٹےํا اگر بدم کے پیسٹ نہیں ڈال سکتے تو آپ بدم کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے برش سے لگا لیں سکن پہ اور اس کو آپ نے پاکچ پاگا لیے اور کر کے پھر بیس منہ لگا رہنے تو پھر آپ نے اس کو فیس واش کر لیے اور ہفتے میں دو بار تو لازمی کریں آج کل شادیوں کا سیزن ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا آج کی میری جو ویڈیو کی وہ یہی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ ہماری بھی بھانجی کی شادی ہے تو میرے بھی ابھی کام آنے والا ہے آپ لوگوں سے لوگی اجازت جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور پلیز اپنی دعا میں بہت یاد رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا میری طرح سے آپ سب لگوں کا اللہ حافظ